جس کی وجہ سے پاکستانی قوم نے بھوگتا سب سے پہلا دھجکہ تو لگا یہ جو کارگر والا تماشا ہوا جو انہوں نے کیا اور اس مارڈن دور کے اندر اس قسم کی حرکتیں کر کے اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم کوئی مجاہد ملت بن گئے ہیں یار کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہو نہ قرآن کی روح سے یہ اجازت ہے کہ گریلا وار کی جائے سورت و ننفال میں حرام قرار دیا گیا اس طرح کی وار کرنے کو اور اللہ تعالیٰ فرمائے جب تک معایدہ اعلانیہ نہیں توڑو گے کسی قوم کے خلاف تم جنگ نہیں ڈیکلیئر کر سکتے اسی وجہ سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستان کی فوج کا کشمیر میں داخلے کے اوپر فتوہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے اعلانیہ جنگ ڈیکلیئر کریں اندر خانے والا یہ معاملہ نہ کریں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر یہ اور اسی کونٹیکسٹ میں حدیث جو میں نے اکثر بیان کی ہے ابودہود اور ترمزی میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو رومن امپائر کے ساتھ ایک معایدہ تھا معایدہ پورا ہونے سے ایک دن پہلے حضرت معاویہ نے لاکہ بارڈر پہ فوج بٹھا دی کہ صبح ان پہ یقلخت حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے تو ایک صحابی نے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور فرنٹ پہ سامنے آکے کھڑے ہوگے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے معایدہ ہو جب تک الانیاں نہیں توڑو گے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے یعنی جنگ کے بھی اصول ہیں یہ نہیں ہے کہ جی محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے وہ ہمارے ایک ایکس ٹویٹر والے بھائی کہا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے اسلام میں رولز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے بارالعزت معاویہ نے پھر اپنا ڈسین واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے یار یہ کام ہم نہیں کریں گے اگرچہ بزار دنیا بھی فائدہ ہے لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ کارگرل والا جو معاملہ ہوا جس میں ہزاروں بچے شہید ہوئے ان کی فیملیز کا کچھ عرصے تک تو پرسانے حال کوئی رہا بعد میں کوئی نہیں نہ تو ان کو ڈی ایچ اے میں پلوٹ ملے نہ کوئی انہیں کوئی ہیوی ڈیوٹی کوئی پینشن الارٹ ہوئی ان شہدہ کی فیملیز آج تک دنیاوی تکلیف کو کٹ رہی ہیں موسیقی